سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمْ آَيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّي مِئَةَ رَكْعَةِ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر تم صبح کو قرآن کی ایک آیت سمجھو قرآن کی ایک آیت سمجھو سمجھنے کا کیا مطلب کہ اس کا پڑھنا سیکھ لو اور اس کا مفہوم سیکھ لو کہ اس آیت کو پڑھنا کیسا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے جیسے آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو پڑھنا کیسا ہے اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے فرمایا اتنا سا کام تم کرو خیرن لگ یہ تیرے لئے بہت بہتر ہے کہ تم سو رکعت نماز پڑھو ایک طرف عبادت ہے ایک طرف قرآن کا سمجھنا اور سیکھنا ہے فرمایا ایک طرف سو رکعتیں اور ایک طرف یہ عمل دونوں برابر نہیں ہے بلکہ یہ سیکھنا اور سمجھنا ایک آیت کا یہ سو رکعت سے افضل ہے پھر فرمایا کہ تم علم کا ایک باپ باپ کا مطلب ایک موضوع سے متعلق کچھ مسائل موضوع سے متعلق کچھ مسائل جیسے جی روزے کے کچھ مسائل سیکھ لیے زکات کے دو چار مسائل سیکھ لیے فرمایا کہ علم کا ایک باپ تم سیکھو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم ہزار رکعت نوافل پڑھو سو رکعت نہیں ہزار رکعت آپ نے کوئی علم کی کتاب اٹھائی جو متعلقہ مسائل ہے روزے کا عمل چل رہا ہے تو روزے کے مسائل پہ کوئی کتاب اٹھائی آپ نے اور روزے سے متعلق کچھ مسائل سیکھ لیے زکاة دینی ہے زکاة سے متعلق کوئی کتاب اٹھائی کچھ مسائل سیکھ لیے نماز سے متعلق کچھ مسائل سیکھ لیے پڑھ لیے فرمایا کہ ایک طرف تم ہزار رکعت نوافل پڑھو اور ایک طرف تم یہ کام کرو دونوں برابر نہیں ہے بلکہ علم کا یہ عمل یہ ہزار رکعت سے افضل ہے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علم کہ دین اسلام میں علم کی سمجھنے کی متعلق کرنے کی سیکھنے اور سکھانے کی کس درجہ فضیلت ہے بدقسمتی سے ہم نے مسجد کا مطلب عبادتگاہ بنا لیا بدقسمتی سے ہم نے مسجد کا مطلب عبادتگاہ بنا لیا حالانکہ عبادتگاہ کا تصور یہ دوسرے مذہب والوں کے ہاں ہیں ہمارے ہاں مسجد کا اصل تصور عبادتگاہ نہیں بلکہ درسگاہ ہے درسگاہ جہاں پہ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے یہ اصل ہے عبادت تابع ہے مسجد نبوی میں چوویس گھنٹے جو کام ہوتا تھا وہ سیکھنے سکھانے کا ہوتا تھا مسجد نبوی اصل میں درسگاہ تھی اور عبادتگاہ بھی تھی عبادتگاہ ہی نہیں بلکہ عبادتگاہ بھی تھی آج ہم نے اپنی مسجدوں کو صرف عبادتگاہ بنا لی عبادت کا عمل ہوتا ہے جیسے سیکھنے سکھانے کا حدیث کے پڑھنے سنانے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے اچھے اچھے سمجھدار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد میں ایک اضافی کام شروع ہو گیا ہے اس سے ہمارا کیا تعلق مرد تعلق نماز پڑھنا نماز کے مسائل سیکھنا اسے میرا کیا تعلق میرا کام نماز پڑھنا بغیر سمجھ کے تلاوت کرنا بغیر سمجھ کے زیگر کرنا حدیث کا سمجھنا حدیث کا سننا قرآن کا سمجھنا قرآن کا قرآن کو صحیح تلفز تھی ہے کہ اسی مسجد میں نوافل بھی چل رہے ہیں سیکھنے سکھانے کا عمل بھی چل رہا ہے قاری صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں لوگ قرآن سکھا رہے ہیں ایک شخص جاتا ہے وہاں سے ایک آیت سیکھ لیتا ہے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا نوافل پر نوافل پڑھ رہا ہے یہ سو رکعت پڑھ رہا ہے وہ چند منٹ کے اندر اس نے ایک آیت سیکھ لی اس حدیث کی روشنی میں کون افضل ہوا اسی مسجد میں ایک کتاب پڑی ہوئے یہ ایک شخص حاضر آتا ہے اور مجھ سے کچھ مسائل پوچھ لیتا ہے کچھ مسائل سیکھ لیتا ہے دونوں میں کون افضل ہے اس حدیث نے بتا دیا کہ یہ جو سیکھنے والا ہے سیکھنے والا ہے سمجھنے والا ہے متعلق کرنے والا ہے یہ ہزار رکعت نوافل پڑھنے والے سے افضل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تصور دے کہ آج ہمیں متعلق کرنے علم سیکھنے مسائل سمجھنے کا ذوق ختم ہو گیا ختم اس چیز کو پیدا کرنا ہے کہ سب سے افضل عمل عبادت سے افضل عمل وہ ہے سیکھنا سمجھنا اور متعلق کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مل کرنے کی توفیق